جو بی بی پردہ کرے گی اس پہ مکھینہ نہیں بیٹھیں گی جو عورت پردہ کرے گی اس پہ مکھینہ اور اگر اس پہ مکھینہ بیٹھ گئیں تو پھر وہ کسی کے لیے قابل قبول ہیں اور اگر پردے میں چھپی رہی اگر پردے میں چھپی رہی اور بھائی قیمتی چیزوں کو گلاف چڑھتے ہیں کسی نے کبھی کیمسٹری گلاف پہ نہیں چھپائی فیزکس نہیں چھپائی کبھی کسی شاعر عدیب نے اپنا لکھا ہوا شاعری کا کلام نہیں چھپایا گلاف جب بھی چڑھتا ہے قرآن پاک میں چڑھتا ہے میرے بھائی کروڑوں اور عربوں اور کھربوں کا مکان بنا کے لوگ اس کو گلاف نہیں چڑھاتے گلاف جب بھی چڑھتا ہے بیت اللہ کو ہی چڑھتا ہے جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ گلاف میں ہوتی ہے میری بہنوں میری بیٹیوں اگر تم اپنے آپ کو قیمتی بنانا چاہتی ہو تو گلاف میں چھپ جاؤ تمہاری عزمت بڑھ جائے گی میرے حبیب نے فرمایا جتنی گھر کے اندر رہو گی دنیا تو دنیا رہی اللہ کی نظر میں تمہاری قیمت بڑھ جائے گی رب کریم کی نگاہ میں تمہارا وقار بڑھ جائے گا اللہ کی نظر میں تمہاری عزمت بڑھ جائے گا اور جب عورت نکلتی ہے جب وہ گھر سے نکلتی ہے میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا عورت چھپانے کی چیز ہے چھپانے کی چیز ہے اب یہ گھر سے نکلتی ہے فرمایا اور کوئی دیکھیں نہ دیکھیں شیطان اسے دیکھتا ہے شیطان وسوس آندوزی کرتا ہے شیطان اسے دیکھتا ہے اور حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے جب لفظ بیان کرتے تھے محتاج جملے بولتے تھے بڑا کم رحمت اللہ العالمین نبی کی زبان سے بڑا کم سخت جملے نکلتے تھے میرے حبیب نے لفظ ادا کیے سخت جملے میرے کریم نے فرمایا سن رہی ہیں خدا رہا آگے پہنچائیں آپ بھی گھر میں جائیں تو یہ والا آواز اپنے گھر میں پہنچائیں سنائیں خدا رہا سنائیں خدا رہا روز ایک قیامت چھوٹتی ہے اور میرے بھائی لاکھوں عزتدار لوگ اپنے تقیے پہ مو رکھ رکھ کے روتے ہیں اس لیے کہ وہ بچی جس کے بارے میں کہتے تھے ہمیں اتبار ہے اتبار اتبار کا لفظ بول کے باپ جو ظلم کرتا ہے اپنی بیٹی پہ بھائی اتبار کا لفظ بول کے ظلم کرتا ہے بہن پہ اتبار کا جملہ بول کے زیادتی کرتے ہیں ہم اپنی جانوں پر حضرت جنید بغدادی صوفیہ کے سرخیل سرخیل صوفیہ کے ان سے ایک شخص کہنے لگا مجھے بیٹی پہ اتبار ہے میں اس کو فلان جگہ داخلہ کرادو پڑھ لے آپ فرمانے لگے تجھے اتبار ہے تو کیا اللہ کے رسول کو اتبار نہیں تھا یہ تمہیں کیسا لفظ بولا تجھے اتبار ہے نبی پاک کو نہیں تھا میرے معبوب کے پاس حضرت عاشہ صدیقہ بیٹھتی اور وہ بی بی جس کو قرآن کہتا تمہارے جیسے دوسری کوئی ہو سکتی نہیں میرے معبوب کے پاس حضرت حفظہ بیٹھتی تھی جناب سودہ بیٹھی تھی اسے بڑھ کر بھی کسی کو اتبار ہوگا جن کو قرآن کہتے ہیں جیسے دوسری ہوئی نہیں سکتی حضرت عبداللہ بن مکتوب نابینا سے آبی آئے او بھائی نابینا دل کے آنکھیں کھول کے سنو نابینا سے آبی نابینا آنکھوں سے نظر نہیں آتا حضور کی بارگاہ میں آئے مجھے اتبار ہے بیٹی پہ مجھے اتبار ہے سندل کی بنیوی بیٹی ہے ہور ہے تیری بیٹی اس کے قریب گناہ نہیں جاتا یہ تو زیادتی کر رہے ہیں اپنی بیٹی پہ یہ جملہ بول کے تو زیم کر رہا ہے تو ظالم اور فاجر ہو گیا جب تو نے یہ کہا کہ مجھے اتبار ہے میرے حبیب پاک سے بڑھ کر کس کو اتبار ہوگا میرے کریم رسول سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ تھی حضرت افسہ تھی حضرت سعودہ تھی عبداللہ ابن مقتون نابینا آئے تو میرے نبی نے فرمایا بی بیو پردہ کرو بی بیو بول کے بتائیے بی بیو سارے بولیے بی بیو اللہ کرے یہ آواز گون جائے پورے معاشرے میں بی بیو میرے نبی نے جمعلا کہو بی بیو پردہ کرو پردہ کرو نظر جھکاؤ نکاب ہوڑو ایک زوجہ بولی حضور انہیں تو نظر نہیں آتا وہ تو بیچارے نبی نے ہیں تیرمیزی میں حبیب پاک کے لفظ سنیے یا رسول اللہ انہیں تو نظر نہیں آتا میرے رسول نے فرمایا تمہیں تو نظر آتا ہے نا تم تو اندھی نہیں نا وہ ایک مرد آیا ہے وہ ایک سیابی آیا ہے تمہیں تو نظر آتا ہے تمہاری آپ کے تو ہے اسے فتنہ آئے نہ آئے تمہیں نظر آتا ہے خبردہ کرو آنکھیں جھکاؤ چیروں پر نکاب ڈالو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے اگر میرے رسول پاک اپنی ازواج کو کہتے ہیں پردہ کرو اور تو کہتے ہیں مجھے اعتبار ہے اگر نبی پاک اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو کہتے ہیں پردہ کر تو کہتے ہیں مجھے اعتبار ہے جنید بغدادی مزید بولے آپ فرمانے لگے اگر حسن بسری پڑھانے والا ہو رابعہ بسری پڑھنے والی ہو اور بیچ میں قرآن پاک پڑھا ہوگا ہو پڑھانے والا حسن بسری پڑھانے والے حسن بسری جنہوں نے مولا علی شیر خدا کی صحبت پائی جنہوں نے ام المومنین حضرت ام سلمہ کے گھر میں پرورش پائی فرمایا پڑھانے والا حسن بسری پڑھنے والی رابعہ بسری وہ بی بی جو دعا مانگے تو اللہ مردہ اونٹ کو زندہ فرما دے فرمایا پڑھانے والا حسن بسری ہو پڑھنے والے رابعہ بسری ہو اور جو پڑھا جائے وہ قرآن ہو فرمایا قسم اللہ کی عزت کی میں پھر بھی انہیں پڑھنے پڑھانے کی اجازت نہیں دیتا میں پھر بھی انہیں تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا میں پھر بھی انہیں اکیلے رہنے کی اجازت نہیں دیتا اس لیے کہ یہ حسن بسری ہیں اور منع کرنے والے امام الامبیاء ہیں اس لیے کہ یہ راپیہ بس رہی ہیں اور منع کرنے والے سید الرسل ہیں خبردار